بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ٹو پلانٹس ہیں سنیک پلانٹس سینسیوریا کی ٹو وائیٹیز ہیں بٹ نیسٹ اینڈ مونشائن مونشائن یہ پلانٹ جو ہوتے ہیں یہ دوسرے پلانٹس کی نسبت تھوڑے حساس ہوتے ہیں سینسٹیف ہوتے ہیں ان کو اگر ہم دھوپے رکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہاش دھوپ کوئی پسند نہیں کرتے اور یہ جب میں نے رکھا تھا تو یہ برن ہونا شروع ہو گیا تو پھر میں نے اس کو اٹھا کر تو تھوڑے سے شیڈی ایریا میں رکھ دیا ان کو بہت زیادہ دھوپ نہیں دے سکتے جو دوسرے سینسیوریا سینیک پلانٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دھوپ پرداش کر لیتے ہیں اور لو لائٹ میں بھی رہ لیتے ہیں لیکن برائٹ لائٹ میں جبکہ یہ جو ہوتے ہیں یہ ورائیٹیز وہ ورائیٹیز ہیں جو کہ بہت زیادہ ہاش دھوپ کو برکل بھی پسند نہیں کرتی تھوڑی سینسٹیف ہوتی ہیں اور اب موسم بہت خوبصورت ہے اور بہت تھنڈی ہوا چل رہی ہے جنوری کے مندھ میں گرمیوں میں اگر ہوا چل رہے تو وہ بہت اچھی لگتی ہے لیکن جنوری میں بہت تھنڈی ہوا چل رہی ہے سو ہم نے کام تو کرنا ہے اپنا گارڈن کا اور گارڈنگ تو کرنی ہے ہم نے اچھا اس کی جو برڈ نیسٹ ہے اس کی جو گروئنگ ریٹ ہے وہ زیادہ ہے گروت ریٹ اس کا زیادہ ہوتا ہے اس کے ایک ایک کٹنگز مجھے یہ میری تھی دونوں کی دونوں پلانٹس کی لاسٹ یئر تو اس کے جو ہیں فور بیبیز بن چکے ہیں پرٹ نیسٹ کے جبکہ مون شائن کے ابھی ٹو ہی بنے ہیں ایک مدر پلانٹ ہے اور اس کے ساتھ باقی یہ بیبیز پلانٹ ہے مدر پلانٹس بھی ان کے ڈورف ورائٹی ہوتی ہے بہت زیادہ یہ اوپر نہیں بھڑتے ہیں تو اس کی جو بہت زیادہ روٹس بن چکی ہیں لیکن ابھی شرنگ شرنگ ہے کیونکہ یہ تھسٹی پلانٹ ہے اس کو میں نے اتنا ووٹرنگ نہیں کی ہوئی تو جو تھسٹی پلانٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ سردیوں میں ہم ان کو ذرا تھسٹی ہی رکھتے ہیں ان کو ووٹرنگ کم کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے پلانٹس روٹ نہ ہو جائیں چینوری کے مندھ میں ہم ان کو ریپورٹنگ ان کی نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ موسم اچھا نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اگر ہم پانی ووٹرنگ کر دیتے ہیں یا ان کو کچھ ڈسٹرپ کر دیتے ہیں تو پھر یہ روٹ ہو جاتے ہیں نراز ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا یہ برداشت کر لیتے ہیں بنسبت ہورتھیاز کے ہورتھیاز بہت زیادہ سنسٹیف ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کرتے ہیں ایلو ویرا بھی اتنی ہم سخت بہت زیادہ شدید سردی میں ان کو نہیں ہم ریپورٹنگ ان کی کر سکتے لیکن یہ تھوڑا برداشت کر لیتے ہیں جبکہ ہم ان کا جو ووٹرنگ ہے ان کی وہ کنٹرول کریں اگر ہم اس کی ووٹرنگ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ان کو جینوری کے منت میں ان کی ریپورٹنگ مناسب نہیں ہوتی تو پھر ہم فیبری کے میڈ کے بعد فیفٹین فیبری کے بعد ہی ان کی ریپورٹنگ کرتے ہیں لیکن اگر ہم اب کر بھی دیتے ہیں تو پھر ان کو ہم ووٹرنگ اتنی زیادہ نہیں کریں گے یہ جو پلانٹ ہے برد نیسٹ اس کے فور بیبیز ایک تو مدر پلانٹ ہے اس کے تری بیبیز آ رہے ہیں تو گملہ چھوٹا ہے تو ہم ان کی ریپورٹنگ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ بیبیز مرانے میں آسانے ہو تو ایک ون ہینڈڈ یہ مجھ سے نہیں ہو رہا تھا تو پھر میں نے آف کیمرہ ان کو آدھا آدھا کیا ہے تو اس کو اگر ہم لگاتے ہیں تو ان کا رول یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو ہاف کر لیتے ہیں تو جو مدر پلانٹ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ان کے بیبیز جس برانچ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ کٹ لگ جاتا ہے تو اس پہ کیلس لانا پہلے ضروری ہوتا ہے ایک بیبی اس کے ساتھ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہے اس کا بھی بہت چھوٹا سا یہ وائٹ وائٹ سا بیبی آ رہا ہے تو دونوں اچھے سے یہ ڈیوائٹ ہو چکے ہیں تو ان کو ہم کٹنگ سے بھی ان کا ایک لیف کاٹ کر تو اگر ہم وہ بھی لگائیں جاتے ہیں تو یہ اچھا پھیلنے والا پلانٹ ہے برڈ نیسٹ بجائے وہ اس کی نسبت مون شائن کی نسبت وہ تھوڑا سا پلانٹ کم بڑھتا ہے لیکن وہ بھی بڑھ جاتا ہے یہ ویسے بھی جو سوکلنس ہوتے ہیں یہ اتنی جلدی نہیں بڑھتے ہیں تو ان کو ہم جو ہے ان کی جو مٹی ہے یہ بھل مٹی ہے اس میں تھوڑی سی گوبر کی خات ڈال سکتے ہیں لیکن میں ابھی نہیں ڈالوں گی ابھی میں فیبری کے منت میں ان کو تھوڑی سی گوبر کی خات دے دوں گی یہ ابھی صرف بھل مٹی ہے اور اس میں سینڈی سوئل ہے اس میں کچھ بھی میں نے ایڈ نہیں کیا ہے جیسے نرسیری سے آئی ہے بس ویسے ہی کر رہی ہوں میں تو ابھی اس کو ہم تنگ نہیں کریں گے کیونکہ یہ موسم نہیں ہے یہ منتھ نہیں ہے ریپورٹنگ کا تو اس کو ہم نے صرف ریپورٹ کرنا ہے اس کو ابھی ہم نے ووٹنگ نہیں کرنی کیونکہ جو برانچ جڑی ہوئی ہوتی ہیں دونوں برانچ کے درمیان اس پہ ابھی کیلس نہیں آیا یا تو ان دونوں برانچ کو رکھ دیں ٹو تھری ڈیس کے بعد ہی ان کو ریپلانٹنگ کریں کیونکہ اس پہ کیلس لانا بہت ضروری ہے اگر اس پہ کیلس نہیں آئے اگر ہم ووٹنگ کر دیں گے تو پھر یہ روٹ ہو جائیں گے اور سردیوں کے منتھ میں یہ روٹ ہونے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگاتے ہیں جبکہ گرمیوں کے موسم میں ان کا پانی جو ہوتا ہے جلدی سے ڈرائے ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اتنی یہ ہوتا نہیں ہے کہ یہ خراب ہو جائیں گے کیونکہ گرمیوں کے منتھ میں جلدی سے سوائل ڈرائے ہو جاتی ہے جبکہ سردیوں کے منتھ میں جلدی سوائل ڈرائے نہیں ہوتی اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جب بھی ان کو ڈوائٹ کرتے ہیں یا ان کی کٹنگ جگہارہ لگاتے ہیں تو ان کو اب ہم نے شیڈی ایرے میں رکھنا ہے سردیوں کی دھوپ میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ سردیوں میں اتنی دھوپ نہیں ہوتی اور بادنوں کی پیچھے سرج ہوتا ہے تو بہت ہلکی سی دھوپ ہوتی ہے جبکہ گرمیوں میں جب ہم ان کو ڈوائٹ کریں گے یا ان کی کٹنگز لگائیں گے تو ہم نے ان کو شیڈی ایرے میں رکھنا ہے اور فوراں بوٹرنگ نہیں کرنے سککلینٹس کو فوراں بوٹرنگ نہیں کرتے کیونکہ ان کے جو برانچ کٹ ہوئی ہوتی ہے یا اس کا جو لیف ہوتا ہے جو ہم نے کٹنگز کی لگائی ہوتی ہے اس کو پہلے اس پہ کیلس لانا بہت ضروری ہوتا ہے جب تک کیلس نہ آئے تو تب تک ہم ان کو وٹرنگ نہیں کرتے اگر ہم ایسے وٹرنگ کر دیتے ہیں تو پھر یہ روٹ ہو جاتے ہیں یہ ان کی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں ان کے جو بیبیز ہیں یہ خود با خود باہر آ جائیں گے ان کے لیے وری نہیں ہونا کیونکہ یہ خود با خود باہر آتے ہیں تو ابھی ان کو وٹرنگ بلکل نہیں کرنی دھوپ کہیں بھی نہیں ہے سارے ہر جگہ پہ شیڈی ایریہ ہی ہے تو ان کو جہاں مرضی اب رکھ سکتے ہیں جانوری کے منتھ میں تو دوسرے پرانٹس بھی چل رہے ہیں اور بہت تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو جب بہت تھنڈی ہوا چلتی ہے اور وہاں پہ ہم کام ہمیں ضروری ہے یہ گارڈن کا کام کرنا اور ویڈیو بنانے بھی بہت ضروری ہے تو یہ میں نے ایک بونسائل بنایا ہوا ہے جیٹ پلانٹ ایسے میں نے ڈیکریشن کی ہوئی ہے ٹوئیس میں پلانٹس لگا کے ایک کیلن کوئی کا میں نے بونسائل بنایا ہوا ہے اور ان کو ایسے ہی ہم بہت چھوٹی سی تھوڑا سی سوئل میں لگا سکتے ہیں یہ کیکٹس کے ابھی روٹس نہیں آئی تو ان کو ہم بس اوپر سوئل کے اوپر جسٹ رکھتے ہیں سوئل کے اندر نہیں دباتے ہیں جب تک کہ ان کی روٹس نہ بن جائیں تو ہم ان چھوٹ چھوٹی پلانٹس سے اپنا گارڈن ڈیکریٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ